بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ امیر لوگ عموماً اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے بلکہ بعض شہزادے تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے تو یقیناً چوری کی ہوگی ورنہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے لیکن یہ سارے اندازے اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے جو چیز امیر لوگوں کو غریب لوگوں سے مختلف بناتی ہے وہ ان کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے دولت کا زیادہ یا کم ہونا اصل میں ہمارے اپنے رویے اور ماضی میں کی گئی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ غریب گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امیر ہو نہیں سکتے ایک بڑا مشہور کال ہے شاید آپ نے سنا ہو کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی غلطی نہیں لیکن اگر آپ مرتے بھی غریب ہیں تو اس کی وجہ صرف آپ خود ہیں یہاں پہ میں پانچ ایسی عادتوں کی بات کرنے لگا ہوں جو اگر آپ میں ہیں تو شاید آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو پائیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر پانچ آپ اچانک اور راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں مشہور چائنیز بزنس مین جیک ماں کا کہنا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کرنا انتہائی مشکل کام ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے اگر آپ غریب لوگوں کو مفت یا مدد کے طور پر کوئی چیز دیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یقینا یہ کوئی چال ہوگی اگر انہیں کسی چھوٹے کاروبار کا بتائیں جو کم لاغت سے بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ اس کام سے بہت کم کما پائیں گے اور اگر ان سے کہیں کوئی بڑا کاروبار شروع کر لیں تو اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور اگر ان سے کہیں کہ کوئی دکان کھول لو تو بھی کہتے ہیں کہ دکان میں فائدہ نہیں اور کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے ہر چیز کی اتنی اتنی دکانیں پہلے سے ہی کھلی ہوئی ہیں لیکن ایک چیز جو سارے غریبوں میں کامن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے سے پوچھنا کہ وہ کیا کرے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی باتیں سننا اور انہیں اپنی سنانا اور سارا دن ایسے ہی گزار دینا لیکن یہ لوگ کبھی بھی کام زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کام کہ جس کو شروع کر کے وہ رات کو سوئیں تو صبح رضائی کی جگہ پیسوں میں سے اٹھیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نمبر چار آپ سوچتے ہیں کہ امیر ہونا آپ کے بس سے باہر ہے اکثر غریب یا اس درجے کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے اور یہ کہ امیر بس وہی لوگ ہوتے ہیں جو لکی ہوتے ہیں یا پھر یہ لوگ ویسے ہی دولت کو برا کہتے رہتے ہیں جیسے زیادہ دولت فساد کی جڑ ہے یا زیادہ دولت کی وجہ سے بندہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور پھر آپ انہی لوگوں کو دیکھیں تو صبح سے شام تک اپنے دفتروں میں اس لیے مرتے کھپتے ہیں کہ چار پیسے کما سکیں اصل میں زیادہ دولت کا ہونا برا نہیں لیکن دولت کا غلط استعمال کرنا برا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے تہاشا دولت تھی جسے وہ اسلام کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے زیادہ دولت کو ایک فتنے کی بجائے اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کا آپ پہ کرم ہے اور یہ کہ اس نے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کا موقع دیا ہے لیکن اگر آپ ویسے ہی دولت کو برا سمجھتے رہیں گے اور اپنی محنت اور موجود وسائل استعمال کیے بغیر ہی اپنی ناکامی اور غریبی کو قسمت سے منصوب کرتے رہیں گے تو پھر آپ اپنی نظروں میں سچا ہی رہیں گے اور قسمت آپ کو غریب ہی رکھے گی نمبر تین آپ رسک لینے سے گھبراتے ہیں اگر آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو رسک لینے کی عادت ڈالنی پڑے گی امیر ہونے کے لیے آپ کو پیسے لگانے ہوں گے اور اس بے یقینی کے عذاب سے گزرنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا لیکن اگر آپ پیسے لگائیں گے ہی نہیں تو مزید پیسے کہاں سے آئیں گے لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے آرام دے اور ڈیفینسیو مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اور رسک لیں بجائے یہ سوچنے کے کہ اگر آپ کے یہ پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا یہ سوچیں کہ اگر آپ کا پلان کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا سو باقاعدہ پلان کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیجئے اور محنت کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں لیکن آؤٹپوٹ کو مینپولیٹ کرنے کے لیے بے ایمانی کا سہارا نہ لیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے نمبر دو آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی بلچسپی نہیں اگر آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنا ہسپیٹل بنائیں لیکن آپ کے ابو جی کے کہنے پہ پیچر بن گئے ہیں تو پھر اپنے ابا جی کا شکریہ ادا کریں بلکہ ہر مہنے تنخواہ لینے کے بعد ابا جی کے پاس جائیں اور انہیں مبارک بات دیں کہ آپ کا بیٹا بیس تیس ہزار کما رہا ہے اور ریٹائرڈ ہونے تک کماتا رہے گا لیکن کرزہ لیے بغیر کبھی بھی آپ کے کمرے میں ایسی نہیں لگوا سکے گا امیر ہونا تو ایک طرف جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن میں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی عموماً ناخوشی رہتے ہیں اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کسی عذاب سے کم نہیں لگتا اگر آپ کے پاس سورسز موجود ہیں تو ضرور اسی کام کا انتخاب کیجئے جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو اور پیسے بھی ہوں ویسے اگر آپ بزنس اور نوکری کے فرق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ ای گریڈ سٹوڈنٹس سی گریڈ سٹوڈنٹس سے کم کیوں کماتے ہیں تو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کو یہ ویڈیو کا لنک مل جائے گا نمبر ایک آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن دماغ نہیں لگا رہے ہیں عموماً ہمیں سکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ محنت کرو لیکن یہ محنت کرنے والی بات صرف آدھی کہانی ہی پیش کرتی ہے اور یہ آدھی کہانی مکمل کرنے کے لیے دماغ لڑانا بھی ضروری ہے دماغ لڑانے سے مراد یہاں کئی چیزیں ہیں جیسے اپنے کاروبار کے لیے اچھا اور بہتر پلان بنانا جیسے جتنا آپ کما رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ نہ کرنا جیسے اپنے پیسے کو غلط جگہ پہ نہ لگائے جانا جیسے ہر چیز کے بارے میں اپنے مشاہدات اور حساب کتاب ایک نوٹ بک میں لکھنا پھر ہر ہفتے یا مہینے کے بعد بیٹھ کے تجزیہ کرنا کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں اور کہاں کہاں فائدہ ہوا یا کہاں نقصان اٹھایا اور آگے کس طرح بڑھنا ہے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں تو صحیح سمت میں کریں تاکہ آپ کی محنت زائع نہ ہو اور چھٹی چیز جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے خیر یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں لیکن اگر ویڈیو اچھی تھی اور آپ کو پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ آپ سے پیسے نہیں بچائے جاتے تاکہ کوئی کاروبار شروع کر سکیں یا اگر آپ پیسے جوڑتے ہیں تو خرچ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اس وقت سکرین پر ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے کہ پیسے کیسے بچائیں کلک کر کے دیکھ لیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ